موسیقی میرا تو خیال دا پبلک ڈومین میں پہلے سے موجود تھی لیکن جو ان کی جانب سے جو بات کی گئی پاکستان فوج کو لائن برکر سی آئی اے کی مدد کی گئی اسامہ بن لادن آپریشن میں پہلی بنیادی بات یہ اور دوسرا یہ کہ سی آئی اے افیشلز کو ویزے دیے جاتے رہے اور وہ ویزے وفاق کی حکومت یعنی وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان کی مرضی سے دیے جاتے رہے یہ دوسرا ایڈمیشن تو نہیں کہوں گا سبمیشن سمجھیں اس کو یا ان کا لکھنا سمجھیں اس میں جس پر خرشید شاہ صاحب نے ان کو غدار کہا خواجہ عاصف صاحب فرماتے ہیں جو وزیر دفاع ہیں کہ اس کے لئے کمیٹی بنائی جائے گی اور حکانی صاحب نے اس پر کہا کہ اگر آپ یہ کھولیں گے تو پھر معاملہ بہت دور جائے گا ہمارے صاحب علی محمد خان صاحب موجود ہیں روف کلاسٹرہ صاحب موجود ہیں ہمارے صاحب کراچی سے مولا بخش چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں میں روف صاحب سے شروع کروں گا روف صاحب یہ آپ کو میمو گیٹ سکینڈل بھی یاد ہوگا اس طرح کی چیزوں میاں صاحب وہ کالے سوٹ پہن گیا آج ہم نے بھی کالے سوٹ پہن لیا ویسے یہ ایشو دیکھیں میاں صاحب یہ سکینڈل لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں اب آپ کو اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی ریولیشنز آ گئی ہیں میں کاشف مجھے بھول کیا میں آپ کو نہیں دیکھتے تو پہلے ہی ریکویسٹ کرتے گا پہلے ہمیں اپنے دونوں میرے بھائی ہیں دوست ہیں ان کی میں رہے جاننا چاہتا ہوں میں اس کے بعد اپنی رہے دینا چاہتا ہوں چانڈیو صاحب کیوں کہ دیریکٹ افیکٹی ہے محمد علی صاحب کے بعد ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں چانڈیو صاحب آپ کا کیا خیال ہے ہو سکتا تھوڑا سا وہ ہٹ کیوں میں اس لیے اس کو تھوڑا بات نہیں دینے چاہتا ہوں چانڈیو صاحب یہ سہین اکانی صاحب کے انکشافات ہیں ان کو یہ ایک سیمپل لائن ہے کیا کہیں گے اس پر مجھے نہیں سمجھ دم لیکن ایسے لوگوں کا استعمال ہونا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جہاں تک انہوں نے بات کی ہے میں نے وہ تفصیل سے نہیں پڑھا لیکن خرشید شاہ صاحب کا جو موقف ہے وہ ہمارا موقف ہے اس کے متعلق پہلے ہمارے افتخاہ ہمارے یوسرزا گیلانی صاحب کہہ چکے ہیں ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ ہم ان کو بلایا ہے صدر صاحب نے بلایا ان کو تحقیقات کروا ہے بہت ساری باتیں ہم نے پہل کی ہیں لیکن ہم نئے سرے سے بڑی سجدہ جس کے ساتھ آئے ہیں کیا قوت ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے اس کے پیچھے میرے خیال میں یہ تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا یا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے موقف کے بعد ہی پتا چلے گا سر لیڈرشپ کا موقف جو اس وقت کی تھی اس کا موقف آ گیا نا سر گیلانی صاحب نے تو کہا کہ ان کا نام ای سی ایل پر تھا ان کو پاکستان سے باہر کس نے جانے دیا یہ بھی تحقیقات انہیں چاہیے وہ بیان پڑا ہے گیلانی صاحب کا میں تفصیل سے نہیں بات کی میں نے کہا انہوں نے کہہ دیا ہے خرشید شاہ صاحب کا موقف آ چکا ہے یہ ظاہر ہے یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے لیکن گیلانی صاحب نے بڑی بازے بات کر دیا ہے تو اب تو تحقیقات اس پہ انہیں چاہیے اس کے آئی سی ایل میں نامتہ نکالا کس نے کس نے ان کو روانہ کیا وہ بھی تو دیکھیں اب شک و شبا کی بنیاد پر باتیں ہو سکتی ہے ان کی اشارات پر بات ہو سکتی ہے لیکن تحقیق کے ساتھ میں کوئی ابھی فیلال تو کچھ بات نہیں سرر مجھے وہ دن یاد ہیں علی مغ organizations پہلے آپ نے اوپینے دینے لکھی میں ایک نقشہ جو مجھے یاد ہے اس وقت کا وہ نقشہ یہ تھا کہ زرداری صاحب بہت بیمار تھے آپ گئے لوگ ایئر ایر ایمبولنس میں دبائی گئے تھے اور یہ خبر یہ آئی تھی کہ اکانی صاحب بھی اس ہی ایر ایمولنس میں زرداری صاحب کے ساتھ باہر گئے اس وقت کی خبر کم از کم یہی تھی لیکن اگر یہ ہے پولیسی ایک حکومت کی آپ کو لگتا ہے بہت غلط پولیسی ہے سیاہ یہ کہ لوگوں کو ویزے دینا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ وسلم مبارک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ انتظار تو ہم کریں گے کلاسرا صاحب کیا فرماتے ہیں انسٹیگیٹف جنرلسٹ ہیں اور ہم کی قدر بھی ہم سب کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں سب کے خلاف لکھتے ہیں لیکن چونکہ دلیل پہ بات کرتے ہیں تو اس میں وزن ہوتا ہے دیکھیں تین چار باتیں ہیں کاشف باہی صاحب پہلی بات یہ ہے میں کسی بھی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت غدداروں کے ساتھ مل کے پوری ٹیم غددار ہو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نیوکلیو سٹیٹ ہے پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو نواز شریف صاحب کی ہو کسی کی بھی ہو حکانی صاحب لائن میں موجود ہے جیسے پہلے کے آپ اپینین دیں ہم سن لیتے ہیں کہ ان کا اس پر موقف کیا ہے حکانی صاحب السلام حکانی صاحب یہ میں بار بھائی اس میں کوئی نئی چیز شاید ایسی نہیں ہو لیکن میں گئے یہ انکشافات ہیں جو آپ نے کیے بلکل بھی نہیں میں نے تو بھائی جو اگر آپ مضمون پڑھیں جو کہ بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھا کیونکہ لوگ ہمارے ہاں بغیر پڑھے ہی بات کرتے ہیں سنی مسلمان ہیں سنی سنائی پہ گزارہ کرتے ہیں وہ مضمون جو اس میں بہت ساری لنکس ہیں کہ یہ خبر اس طرح آئی تھی یہ اس طرح آئی تھی ہے یہ مضمون ہے نہ کوئی عدالتی بیان ہے نہ کوئی انکشاف ہے نہ کوئی اطراف ہے نہ کوئی الزام ہے اصل میں فرصت بہت ہے لوگوں کے پاس شام کو کچھ اور ہوتا نہیں ہے آپ لوگوں کے شو دیکھ کے گزارہ کرتے ہیں تو اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر خاک سار کا ذکر آ جاتا ہے تو کیا بلی بات ہے سنر لیکن اس طرح جو انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کا ذکر آیا اس پہ غداری کے الزامات لگے یہ سیریسی ہے کہ میرا خیالہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ سیریسی ہے غدار ہے پاکستان مارا آسانت کامل ہے آپ کے خرشید شاہ صاحب اصولاً میں اگر معافی چاہتا ہوں میں اگر کہہ دوں خرشید شاہ صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا دیکھیں میرا خیالہ ایسے بیانات سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے یہ غداری کے لیبلز ہیں یہ غدار ہے یہ فلانا ہے لیکن دی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں پرانا کاروبار ہے جنہوں نے پاکستان کی قراردات پیش کی تھی مولوی ایک فضلحق وہ بھی جارے انیس سو اور تالیس میں مشرقی پاکستان کے وزیرالہ ہوتے وے چلے گئے تھے کلکتہ وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ بنگالیوں کے جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو کوئی نہیں توسکتا اس پر ان کے اوپر غداری کا عظام لگ گیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ختم کر دو تو یہ الفاظ کو توڑنا مروڑنا دیکھیں اگر آپ پڑھیں تو میں نے ہر چیز کی نیوز آن لائن اگر آپ دیکھیں تو اس میں لنکس ٹی وی ہیں میں نے نہیں کہا کہ ہم نے ویزے دیئے میں نے کہا امریکنوں نے ویزے لے لیا انہوں نے آنا تھا انہوں نے کرنے کے لئے کہیں یہ نہیں کہا کہ جان بوچ کر ہم نے سی آئی اے کے ایجنٹوں کی تحیناتی کی میں نے کہا ہم پر عظام لگا کہ سی آئی اے کے ایجنٹوں کو ہم نے جان بوچ کر تحیم متعین کیا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی پھر میں نے واضح طور پہ کہ پاکستان میں کسی کو خبر نہیں تھی اور امریکنوں نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا کہ اسامہ بن لازم کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اصل میں اگر آپ اجازت دیں جلدی سے یہ بات کروں کہ پرابلم کیا ہے تین کمزوریاں ہوئیں پہلی کمزوری یہ کہ اسامہ بن لازم پاکستان میں موجود تھا دوسری یہ کہ ہمارے جو سراغ رسان ادارے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھانس پہ چڑھانے میں مصروف تھے تو اس لئے ان کے پاس ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ وہاں موجود ہے پھر ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اتنے سارے امریکن نے اس کو دون رہے ہیں حالانکہ پاکستان دیکھیں ہمیں اتنا بڑا ملک ہیں دو چار ازار اگر آ بھی جائیں غیر ملکی ایجنٹ کسی کی غلطی سے آ جائیں تو ان کا پتہ لگانا ہماری ایجنسیوں کے لئے مشکل نہیں ہونا چاہے لیکن اگر ایجنسیاں ایک کو نئی پولیٹیکل پارٹی بنوانے میں مصروف ہوں اس کو مضبوط بنوانے میں مصروف ہوں تو وہ پھر اس کا سراغ نہیں لگا پاتی پھر یہ ہوا کہ امریکنوں نے اس کو ڈونڈ نکالا اور ہمیں بتائے بغیر اس کے خلاف ایکشن کر دیا اب یہ ساری باتیں ایسی ہو گئیں جس سے ہمیں بہت ساری ایمبریسمنٹ ہو گئیں اب اس ایمبریسمنٹ کی وجہ سے ہم نے ایک کہانی بنائی اپنے آن کہ یہ ہمارا جو سفیر تھا وہ غزار تھا تو اس نے جانگوچ کے یہ سب کرا دیا ایسی بات نہیں ہے امریکن مجھ سے اور آپ سے اور ہماری انتظامیہ سے کہیں زیادہ طاقت ورہیں میں اگر اکیلا بیٹھ کے ویزے لگانے پہ ہی لگا رہتا تو پھر نہ سپارت کیا کرتا ویزے سفیر نہیں لگاتا نظام کے تحت ہوتے ہیں یہ بات شہزاد چوجی صاحب جو فوجی آدمی ہیں اور پھر بھی سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کل تینی کے اوپر تو یہ تو پانی میں مدانی ہو رہی ہے کاشیف اور میں تو اس پہ بس یہاں بیٹھا مسکرہ رہا ہوں اور کیا سر لیکن جو آپ نے یہ بات اپنے آرٹیکل میں لکھی for helping and stationing US special operations and talents personnel on the ground in Pakistan I brought the request directly to Pakistan's civilian leaders who approved so آپ یہاں پر لے کر آئے تھے اس request کو اور یہاں کی لوکل انتظامیہ جو حکومت ہے اس نے اس کو approve کیا تھا is that what you're saying what I'm saying is کہ the Americans made a request and the Pakistani government said of course we will look at this they approved of the fact that I brought them the request اس کے ایکشن کے بارے میں تو میں نے کچھ نہیں کہا کہ what the action was taken on the request secondly secondly جاسورس جو ہیں کاشیف وہ اعلان کر کے تھوڑی آتے ہیں لوگ جو آئے وہ جو آئے جنہوں نے چھپ کے کام کیا ہوگا انہوں نے تو چھپ کے کام کیا ہوگا ان کا فراغ تو وزیراعظم نے صدر نے میں نے یا کاشیف نے نہیں لگانا تھا وہ تو انٹلیجنس ایجنسیوں نے لگانا ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں انیس سو چون سے سی آئے کے کچھ لوگ افیشل ہی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ایمبیسی میں ہوتے ہیں متعین ہوتے ہیں ہماری آئی ایس آئی کو بتا کے آتے ہیں ان کے ویزے آئی ایس آئی کا جو یہاں آدمی ہوتا ہے ذمہ دار ہماری ایمبیسی کے اندر ہماری ایمبیسی میں بھی آئی ایس آئی کا آدمی ہوتا ہے ٹھیک وہ ان کے ویزے جاری کرتا ہے سفیر نہیں جاری کرتا اب یہ ساری حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اس مددکہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں آسمانی صحیفے ہوتے ہیں ان کی تفصیر میری سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ساری عمر لگا دیتے ہیں تفصیر کرنا مضمون تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتا ہے چودہ سا لفظ کا مضمون ہے ایک آدمی کا لکھاوا ہے اس کی اتنی تفصیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ساری وہ ہے جو پبلک ڈومین کے اندر بلکل ٹھیک ہے سر میں لیکن اب ذرا تھوڑے سے سٹیٹمنٹس پہ آجا گلانی صاحب نے کہا آپ کا نام ای سی ایل پر تھا کس نے آپ کو باہر جانے دیا اب یہ کس نے جانے دیا تھا آپ کو باہر یہ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان نے اجازت دی تھی کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں جو مجھے روکا تھا وہ بھی غیر قانونی تھا بین اللقوامی قانون کی نگاہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورس نے اس کی مضمت کی تھی آپ کو پتا ہے کہ چوزرین افتخار صاحب ملہ لگا کے رکھتے تھے تو اسی لیے میرے خلاف کوئی کاروائی آج تک نہیں ہوئی انہوں نے حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے ایٹیو جسٹس سے وہ اپنے بنائے ہوئے کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد توپر میرے خلاف کوئی آرڈر جاری کر سکتے تھے نہیں جاری کیا نا انہوں نے کیونکہ کہانی صرف تھی یہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں میڈیا نوائز ہر تھوڑے دن بعد کسی جیس میں میڈیا نوائز ہوتا ہے کوئیٹا کمیشن ایک بنا تھا اس کی رپورٹ آئی اس میں چوزرین انصار صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا چوزرین انصار صاحب نے ہری جنڈی دکھا دی گیا کیا ہوتا ہے ان رپورٹوں میں تو یہ وہ دو چار دن کا شورت تھا ختم ہو گئی اگر اکانی صاحب آپ اجازہ دیں تھوڑا سا اخباری سٹوری سے ہٹ کے آپ کی اپنی پارٹی کی سٹوری پر آتے نا جی آپ کی پارٹی شہری رحمان صاحبہ جو صفیر رہی ہے امریکہ میں نے کہا امریکی دباؤ میں یہ آرٹیکلز آپ لکھ رہے ہیں is that true کیا آپ میں پر امریکی دباؤ ہوگی آپ یہ سارا کچھ لکھیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی امریکہ کو نہیں جانتا میرا خیال ہے جو یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے کسی اخبار میں کسی ایک فرد پر دباؤ ڈال کے مضمون لکھوا لیا جائے دوسری بات ہے کہ وہ بھی بیچارے میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے مضمون پڑھے بغیری جو ٹی وی میں خبریں آنی شروع ہوئیں اتا اللہ حسین صاحب نے کہہ دیا دیکھو جی حسین اکانی نے یہ کہا ہے تو ایک دم سے پر پاٹیلے گھبرا گئے کہ شاید کہیں ہم پر ایک نیا الزام آنے والا ہے فورا جواب دینا شروع کر دو اور جواب کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ صدقے کے بکرے دینا جو ہے اس کی ایک روایت موجود ہے ہمارے ہاتھ ہونے کا ایک صدقے کا بکرہ جو پہلے سے موجود ہے اللہ کے فضل سے پہلے بھی ایک آت بار اس سے چھوڑی پھیری جا چکی ہے ایک بار اور پھیر دے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست میں ہم نے ان کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جدو جہد کی بڑے طبیل عرصے کی شہید محترمہ بنظیر گھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسینہ کانی نے کس طرح وفاداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا الحمدللہ وہ سب اپنی جگہ ہے اب میں ویسے بھی پاکستان کی دی ٹو ڈے پولیٹکس میں نہیں ہوں اگر کوئی مجھ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر کے اپنے پولیٹیکل اوبجیکٹس کو بڑھا سکتا ہے اپنے لئے مشکلات دور کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے مجھے کوئی اس پر پریشانی نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے اور آپ کا میں واشنگٹن میں منتظر ہوں کہ کسی دن آپ آئیں اس دفعہ کے بعد آپ آج تک نہیں آئے دو ہزار نو کے بعد تو آپ یہاں آئیں بیٹھیں گپ شپ کریں تفصیل سے بعد تو دنیا بہت وسیع ہے اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں حسین اکانی کا مذہبون پھر پیپرز باڑے یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات آخر میں سر یہ بتائیے گلانی صاحب نے یہ بھی کہا ڈی جی آئیس آئی آرمی چیف کے سامنے آپ کو کیا گیا اور انہوں نے آپ سے سارے سوال کیا سوال جواب ہوئے تھے آپ سے اندر خانے کیا ہوا تھے یہ یہ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ پہلی بار کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ان کے آئے اتنے عرصے پہر رہا ایک سوال بھی نہیں کہا صرف یہ پوچھا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں یہ منصور اجاز کے اعزامات پر میں نے کہا جی چھوٹے اعزامات ہیں بعد میں یہی نکلے گا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ ان کو سو کریں گے میں نے کہا ہاں جی اگر آپ اجازت دیں گے اور اگر آپ لوگ کو یہ لگا کہ برطانی عدالت کے اندر پاکستان کا سارا چٹھا کٹھا کھل جائے تو سو کر دیں گے تو اس پہ ہستا ہوا میں وہاں سے اڑ گیا لیکن آپ کو یاد ہوگا اس کو جو بریسلیز لکھی گئی تھی اس میں پہلے کہا گیا کہ آپ نے صیفہ دیا لیکن اس کو چینج کرا کے کہا گیا کہ صیفہ آپ سے لیا گیا ہے آپ کو دیکھیں جی اگر آپ معلوم کریں نجم سیٹی صاحب کا ٹی وی شو ہے جو جس دن میں نے صیفہ دیا اس سے چھے دن پہلے کا کیونکہ نجم سیٹی صاحب کو اس کی کاپی مل چکی تھی صیفے کی جو میں نے یہاں سے پہلے بھیج دیا تھا یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے لیکن اب یہ پرانی باتیں ایک سفیر اس کا استحفہ یہ دنیا میں کئی خبریں نہیں ہوتی یہ تو بیکار کی بات ہے کہ اس کو اس نہ الجا جائے یہ دیفنسیو ہو گئے ہیں ہمارے دوست میں اکیلانی صاحب کا بہت اعترام کرتا ہوں انہوں نے جو میری مذبانی کی میں اس کے اوپر ان کا ہمیشہ ممنون رہوں گا میں ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی قربانی دی پاکستان میں جمہوریت کے لیے پھر پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اب پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو سیاست ہے اس کا محصہ نہیں ہوں سر چلے بلکل ٹھیک ہے آخر میں آئیں گے اگر تحقیقات ہوئی پاکستان تحقیقات کا سامنا کرنے بات یہ ہے کونسی ایسی ہو رہی ہے جس کے لیے مجھے وہاں آنے کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ کوئی میرے فنگر پرنٹ تو نہیں لینے انہوں نے آج کل تو وہ بھی الیکٹرونیکلی چلے جاتے ہیں جہاں پہ سلمان تاثیر کو اس کا باڈی گارڈ مار دے جہاں پہ شہید مطرمہ بنظیر بھٹوک اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ جو ہیں وہ محفوظ نہ ہو وہاں بچارہ حسین اکانی جس کا جی چاہتا ہے وہ جو کہتے ہیں اردو میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابی تو وہ ایک غریب بچارہ کراچی کا ماجر لڑکا کہیں سے غربت سے اٹھ کے یہاں تک پہنچ گیا ہے وہ آئے گا وہاں نہ اس کے پاس چار گارڈ ہوں گے نہ کچھ ہوں گے اس کا کام کوئی بھی تمام کر دے گا ایسی کونسی تحقیق ہونی میرے پاس آ جائیں میرے پاس آ جائیں سر لیکن 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 مجھے بتائیں کہ اگر کیامرا پہ لینا پڑے منصور اجاز کا بیان لینے کے لیے اگر سپریم کورٹ الیکٹرونک ذریعے سے اجازت دے سکتی ہے تو مجھے بھی دے دیں اچھو اور اگر ان کیامرا کرنا ہے تو یہاں آدمی آ جائیں کچھ جج صاحب میں ان کے سامنے جو یا الیکٹرونک کر لیں یا آپ کے پاس آ جائیں آپ پاکستان نہیں آ سکتی جو سپریم کورٹ کے جو سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جو زمانے میں آئے کورٹ کے جج تھے جن کو امریکہ آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ایسی نیشنالٹی موجود ہے آج ہیں وہ بیٹھ کے سارا ریکارڈ دیکھ لیں اپڈ آباد کمیشن کو سارا کوئی دکھا دیا تھا لیکن دیکھیں میرے ریکارڈ دکھانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے آج تک لیاقت علی خان کے قتل کی رپورٹ نہیں آئی آج تک مشرقی پاکستان کے سکوت کے اوپر کچھ رپورٹ جو تھی وہ حمود الرحمان کمیشن کی دلی میں لیک ہوئی پاکستان میں نہیں آئی اپڈ آباد کمیشن بنایا پیپلز پارٹی کے دور میں بنا نہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ پبلک کیا گیا نہ مسلمی صحابی قرآن صاحب nobody wants to get to the bottom of anything but I understand I get your point وہ ایک چیز کی bottom میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ ہر چیز کے اندر ہر ایک کو چھوٹی باتوں کی فکر ہوتی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور اس پورے انویسٹیگیشن میں میری کو غلطی نکل آئی جیسے میمو گیٹ میں میں کہتا تھا میری غلطی یہ تھی کہ میں نے منصور اجاز کی ٹیکس میسجز کا جواب دے دیا بس یہ غلطی تھی اور کوئی جرم نہیں تھا میرا لیکن اگر میری غلطی ہو میں تو مان لوں گا لیکن ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی درہ رہتا ہے کہ میری غلطی سے پھر کوئی اور کچھ اور نکال لے گا بلکل تھی اگر مجھ سے مجھے یہ جو غدار سازی کا کارخانہ ہے نا کاشف دیکھیں آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے میڈیا کے سارے دوستوں کو جمع کر کے یہ غدار پاکستان میں دو فیکٹرییاں برابر برابر ہیں ایک غدار سازی کا کارخانہ ہے ایک اس سے ذرا سا آگے چلتے واجب القتل واجب القتل ہونے کا کارخانہ اور غدار سازی کے کارخانے ایک ہی بلڈنگ میں ہیں اور اس سے تھوڑا آگے چل کے ایک ڈرائی کلیننگ فیکٹری ہے اس کے اندر جو داخل ہو جائے کچھ تابداری کر لے کچھ چار مولویوں کی بات مان لے چار کچھ اور لوگوں کی بات مان لے جن کا آپ کو پتا ہے اور جن کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا بس اس کے بعد اس کی ساری سفری ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زبانے میں اینکی ایم کے اوپر بہت غداری کا اعظام لگتا تھا پھر وہ کئی سال تا کہ ہزار کا حصہ بھی رہے پھر اس کے بعد ان کو پھر غدار بنا دیا یہاں تو یہ جان چلا رہے انفورشنٹلی ہماری یہ ہسٹری بہت شکریہ ہے حسین اکانی صاحب رہو صاحب آپ اس پر اپینین کیا آپ نے ہو کانی صاحب کو بھی سن لیا انہیں کہا کوئی نئی بات نہیں کی میں توقع کر رہا تھا کہ حسین اکانی صاحب تھوڑا سا بورڈ سٹانس لیں گے مجھے میوسی ہوئی ہے ان کی باتیں سن کے کہ یہ اکدم وہ کہہ رہے ہیں آلٹیکل سمجھا نہیں کہ انگریزی صرف میرے گرہ حسین اکانی صاحب کو آتی ہے باقی تو جہل رہتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کراچی کارڈ کھیلنا تھا مہاجر کارڈ کھیلنا تھا کہ بیچارہ غریب یہ کراچی کا ایک لڑکا ہے حالانکہ میری بڑی میں بہت ساری چیزوں میں میں آج اور گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اس پہ لیکن حسین اکانی کی گفتگو سن کے مجھے شدید میوسی ہوئی ہے کہ آپ نے گر ایک بات کہہ بھی دی ہے یہ کون سی نئی بات ہے جو آپ نے بھی کی آپ کو یاد ہے یوسرک گلانی نے یاد تقریر کی کہ قومی اسمبلی میں نہیں نہیں انہوں نے کہا تھا ہم نے آپ سے کہا اور آپ کے دی جی آئی ایسی جنرل پاشاہ ان کمپنی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کہا یہ قومی اسمبلی کی تقریر میں نے کلوا دے تو آپ کو اس کا کیوں سامل آدھیں آپ پہ آیا کیسے آیا کیسے آپ ہمارے خلاف کیس بنا کے لے آئے ہیں کہ یہ بتائیں سی اے ای کے لوگوں کو ویزے کس نے دیئے یہ کوئی آج کی نئی بات ہے جس ہے حسین اکان سم اکر گئے ہیں تھوڑا سا کریکٹر دکھا ہے مجھے اتنی لمبی مکرے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کیا میں نے اگر میں کہہ رہا ہوں مجھے ان کی اپنی پارٹی کی بھی ایک نے غدار کہ دیا دوسرے نے کہا اس کو جانے کس نے دیا ای تنگ آپ انٹرپیٹیشن ان کے بحاف پر دیتے رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ جا آپ کا شعال ہے کہ انٹرپیٹیشن ٹھیک ہوگی میرا اس کے تھوڑے ایک ہے ایک تو مجھے ان پولٹیکل پارٹیز پر ترس بھی آتا ہے جس سے چاہتا تک پہلے میں سن لوں کہ میرا دوست کیا کہتے ہیں کہ جب انہیں قربانی کے بکرے چاہیے ہوتے ہیں یا ان کو آگے کر کے زبا کر کے اپنی سائیڈ پر ہو جاتے ہیں پی ایم ایمال نواز نے کیا کہ میں پی بیس پارٹی پر آتا ہوں جو انہوں نے وہاں پہ حسین اکانی پہ انہوں نے بالکل اگدم اب بغیر سوچے سمجھے انہوں نے گولہ باری شروع کر دیا حسین اکانی پہ ایک اور سائیڈ ہے کہ نواز شریف کو ضرورت پڑی اس وقت انہوں نے جنرل جو آپ کے عباسی صاحب سے زیروع اسلامتے میں رکھا لے اب ان کے خلاف انہوں نے گفتگو کرانی تھی اور لینک کرنا تھا انہوں نے یہاں تحریک انصاف کو اس کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ انہوں نے مشاہد علا خان صاحب کو آگے کر دیا کہ اب بی بی سی کو انٹرویو دیں انہوں نے دیا جو ہی انٹرویو دیا میاں صاحب بڑے اچھے بن گئے گھڑ کاب بن گئے کہ دیکھیں جی بدنامی ہوگی یہ فوج کی ہوگی انہوں نے کہا مشاہد علا خان صاحب وہ بیچارہ وہاں نیپال میں تھا اسطیفہ دو ان کو دینا پڑے کیا کرتے ہیں ان کو استعمال کر کے سائیڈ پر کرتے ہیں اونرشیپ نہیں لی جو میاں صاحب کو لینی چاہیے تھی لائکہ ایک انریبل مین ابھی انہوں نے ریسنٹلی کیا کیا یہ ڈان لیس کا معاملہ آیا بھئی آپ نے خبر لگوا یہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ میٹنگ میں تھے آپ کے نالج کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں ہوئی ہیں آپ نے قربانی کا بکرہ کس کو بنایا آپ نے پرویدرشید کو بنا دیا آپ انریبل آدمی تھی اپنے اوپر لیتے یہ بلیٹ آپ کو سینے پر لینی پڑتی ہے اگر آپ ہیڈ کر رہے ہیں سربراہ ہیں وہ بھی مکرک ہے اور بچارہ اس کے بعد ان کے ہم نے یہ کس کو پتہ نہیں تھا انہوں نے پڑھی ہیں بینظیر بھٹو کی کتاب انہوں نے پڑھی ہیں جیسے ابھی حسین حکانی کہہ رہا تھا اس کو چھوڑ دیں جو کنڈولیزہ رئیس نے کتاب لکھی کہ کیسے انہوں نے یہاں پہ بینظیر بھٹو کی اور بوش اٹمنسٹیشن سے ڈیلز کروئی تھی حسین حکانی کا کیا رول تھا حسین حکانی کا تو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کے لئے شکر گزار رہنا چاہیے کہ اقتدار میں لانے والا امریکنز جو آپ کو وہاں پہ اپنے وائٹ ہاؤس میں چاہے پہ آپ کو بلانے کے لئے تیار نہیں تھے اسی حسین حکانی کی کوشش سنسے جو ساری کے ڈاکومنٹے تھے اپٹی سیکٹریس اوپر ملنے کو کوئی تیار نہیں تھا کوئی تیار نہیں تھا کوئی تیار نہیں تھا حسین حکانی اچھا تھا یا برا تھا اس نے پیپلز پارٹی کو ریوائیف کیا امریکنز کو وہ ان کے قریب لے کے گیا کہ حسین حکانی نے کہا یہ پیپلز پارٹی ہے یہ زرداری ہے یہ بیرے زل بھٹو ہے یہ ڈیلیبر کر سکتے ہیں جنہاں مشرف نہیں کر سکتے اس کو لے کے ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے کہ آپ کی پارٹی کے لیٹرشیپ کے ساتھ اس کا کیا رول رہا ہے وہ کتنی انٹریگز میں سکینز میں آپ کو پاور بروکریج میں کتنا بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے خرشیر شاہ صاحب آج کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یہ تو گدار ہے بھئی گدار تھے اگر تو پھر گلانی صاحب نے جو الفاظ کہے تھے قوم اسمبلی میں اس میں تقریر کی ہوئے کہ جناب کہ ہم نے تو کہا کہ حسین بن لادن کہاں سے آیا آپ نے ہمارے اوپر کیس بنا دیا کہ آپ نے ویزے کیوں دی ہیں یہ کون سی نہیں بات تھی کوئی تھوڑا سا جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے بھی حسین حکانی کے ساتھ وہی کام کیا جو میاں صاحب کہا رہے تھے کہ پہلے قربانی دی اب حسین حکانی اگین ہی اس بکم بیڈ نیم ان پاکستان تو پیپلز بالٹین نے کہا جناب کہ وہی کام کرو جو نواز شریف صاحب نے مشاہد اللہ خان صاحب اور انہوں نے وہاں پہ آکے اس کے ساتھ کیا تھا پروید رشید کے ساتھ یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے اور لسٹلی میں کہہ مجھے سیاست دانوں پر طرز کیوں آتا ہے جو بات حسین حکانی نے بھی اپنی باتوں میں کیے تین چر باتیں جتنے بڑے بڑے بلنڈرز پاکستانی اسٹیبلشیم مارے پاکستانی فوج مارے سارے سیاست دان راج کر کے جاتے ہیں بچانے کے لیے نہیں نہیں ہمارے انسٹویشنز ہیں ہمارے بلکل ٹھیک کرتے ہیں جب یہ فس جائیں اب آپ کو بھی پتہ ہے وہ پیچھے سے کیسے آپ ان کے دیفنس اینلیسٹ کو سنیں ان کی کوشش ہوتے کہ سیاست دانوں کو جتنی گولیاں بم مارے جا سکتے ہیں میڈیا بھی مارے آپ بھی مارے ہم بھی مارے اور ان کے دیفنس اینلیسٹ یہ مجھے بتائیں اہت آباد ہوا آپ کا اہت آباد بھی کسی کا ہیڈ رول ہوا آپ کا ڈی جی آئی ایس ہی جو تھا کوئری ریپورٹ نہیں باہر کا پبلک کی جاتی آپ ہیڈ رول کر رہے کے بات کمیشنز نے کور اب کیے ہیں یہ اس کے برابر کے گناہ کے ذیمہ دار ہیں کہ آپ جب وہاں گلٹی لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ جا کے سزائیں نہیں دیتے تو پھر آپ اپنی لئے بھی موقع تلاش کر لیتے کہ اب ہم پھاس گیا ہمیں کچھ نہ کہے آپ نے آپ کو یاد ہو فال آف ڈھاکہ کے ریپورٹ جو ہے جس میں بہت ساری ملٹری کے آپ کے بلنڈر سے آگے بھٹو صاحب نے کور کی کہ ڈی مورالیز ہو جائے گا آپ کی کارگل پہ نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہو کو تھکتے نہیں تھے لندر میں کہتے ہوئے مجھے آنے دیں کمیشن بنو گا اور میں سب کو ٹانگ دوں گا اور جس نے ان کو ٹانگا تھا جنرل وہ آپ کا محمود جو ہے فیصلباد پھر رہے اس کو تو میاں صاحب نہیں ٹانگتے اور نہ کمیشن بنے آپ کا سارے سو پولیٹیشن جو ہیں ہمارے جب فوج کی طرف سے بلندرز آتے ہیں یہ ان کو کبر کرتے ہیں جب یہ خود پھاس جائیں تو وہ بڑے وہاں پہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بڑے سارے کرتے ہیں اور حسین حکانی صاحب جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا بیٹ کے ریوے اپنے چیزوں کو اس کو ایویلیویٹ کرے اتنی بڑی نیچیک ریاکشن آپ نے آپ کو مسئلے سے نکالنے کی کوشش کرنے باٹ یہ ارپی نیرے میرا خیال دا کہ میرے متھوں لے کسی ہوتے متھیں جائے اس کو جانے دو ہم اپنے پلو صاحب کریں میری تو خواہش تھی کہ پاکستان کے انبیسڈر رہے ہیں اور بڑے سنگین الزامات انہیں لگائے اس زمانے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیلیوٹ کریں محمولی باتیں نہیں ہیں ایک سٹنگ گورنمنٹ پہ ایک طرح سے الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان دشمن سی آئی اے کو فیسلیٹیٹ کے یہی ہے نا جسٹ کیا ہے ساری بات کے یہی جسٹ ہے نا اس نے یہ نہیں کہا میں نے کیا اس نے کہا نہیں مجھے ریکویسٹ آئی میں لے کر حکومت کے پاس آئی حکومت نے الزام کی پر لگ رہا ہے الزام پاکستانی اسو کی گورنمنٹ پہ لگ رہا ہے اب یہ بھاگے ادھر تھوڑے وہ سوال جوب ہم کر لیتے ایک تو شکریہ آپ نے پوچھ لیا جو میرا سوال تھا کہ اگر ہم انویسٹیگیشن ہوگی ہماری ایجنسی تو آئیں گے وہ نہیں آتا وہ اس کو موت کا ڈا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرونکلی کر لیں بندہ بیجنے اسرائیل علیہ السلام صرف پاکستان من کا ٹھیک ہے وہ امریکانی جاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام موت ہر جگہ آتی ہے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے حضرت علیہ السلام نے فرماتے ہیں موت زنگی کی حفاظ کرتی ہے تین چار باتیں بڑی امپورٹنٹ پہلی یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا لیکن کیا پاکستانی سب کانٹیننٹ ہماری ہی نصیب میں میر جعفر میر صادق ہیں بھٹی آپ نے بھی ایک لیر دیکھیں یہ بہت سنگین الزام ہے پاکستانی حکومت پہ اس وقت کی کہ انہوں نے الزام ہے آپ نے اس کو میر جعفر میر صادق کہتی ہے سن لینا میری بات کہ یار ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں میں امریکہ میں سفیر ہوں وہ مجھے کہتے ہیں یار میری بات سنیں کاشی فباسی میں اگر سفیر ہوں امریکہ میں امریکہ والے مجھے کہتے ہیں یہ ہمارے سیئے کے ایجنٹ ہیں جناب ان کو امریکہ سے اپنا پاکستان سے اجازت دلوات ان کو بیجنا ہے انہوں نے شجرکاری کرنی ہے سی آئیے والے اس میں زرداری صاحب کو اعتماد میں لینا چاہیے قوم کو کیونکہ ان پر الزام ڈریکٹلی ان پر آئے گا کیونکہ زرداری صاحب آپ یہ کہنا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور یہ جو صاحب ادھر بیٹھے ہیں کہنے والی یہ بھی کہتے ہیں کہ نئی ٹرمپ انتظامیہ کیلئے یعنی سپینر پھینکا ہے پرابلی ہی وانٹ سمٹین آؤٹ اف دن ان کو ایک بات ہوتی ہے کہ ان کو کوئی جاب چاہیے کیا یہ کوئی جاب اپنی اپنے کریئٹ کریں کیونکہ الزامات اگر پرانے ہیں تو اس وقت ان کو دوبارہ کیوں دو رہا گیا اس ٹائم پہ جب ٹرمپ والے جو ہیں وہ اپنا چارج لے رہے ہیں اور دوبارہ میں یہ بات کرتا ہوں پوری حکومت کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ آپ کا اوپر ٹاپ کے ایک دو بندے ہی پالیسیز بناتے ہیں زرداری صاحب کو ہی مست کم کلین کیونکہ زرداری صاحب کیا کھرے کلین وہ کہا نا پارلیمانی حقیقت بتائیں چانڈیا صاحب کو ایک رسپانس میں نے بریک پہ جانا ہے پارلیمانی کمیٹی آپ کا خیال ہے یہی راستہ ہے میں 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 یہ گزارش کروں یہ حمود الرحمان کمیشن کا بڑا چرچہ تھا اور ساری پی اے نے کھڑی ہو گئی بٹو صاحب کے خلاف مجرم ہے وہ مجرم ہے بنگلا دیش کے حوالے سے پھر ہماری حکومت ختم ہوئی پی اے نے کی حکومت آئی تو حمود الرحمان رپورٹ کیوں نہیں باہر لکھ لی اگر بھٹو کو اس نے مجرم قرار دیا تھا تو ان کے لیے تو آسان تھا رپورٹ لے آتے کل وزیر زم ہمارے اس زمانے کے گلالی صاحب لکھا ہے اے بٹو آباد کمیشن کی رپورٹ لکھا لیں آپ کو روک کون رہا ہے آپ لکھا لیں رپورٹ جو مجرم پر آ جائے ابھی علی بولتا رہے گا آپ کا سابق وزیر آزم صاحب کیوں سب کچھ حسین اکانی کے ساتھ ڈال رہے ہیں یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے میں اس کو چھوڑتا ہوں نا میں کہتا ہوں رپورٹ لکھا علی نے جو جس قسم کی باتیں کیا ہے زرداری صاحب کے لیے آپ رپورٹ ظاہر کریں اور حکالی صاحب کی صلاحیتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے میں ایک میرے بھائی کلاسرا صاحب کی بات پہلے محسوس کر رہا تھا انہوں نے پہلے کہہ دی یہ جملہ اس وقت کیا تھا کہ کراچی کا غریب محاجر یہ کس کو میسیج ہے اس جملے کی کیا معنی مطلب ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں وہ اس جملے سے وہ بڑے ذہین ہے دانا آدمی ہے ایسے تو ان کا بولنا نہیں ہے ہماری آسان بات ہے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ظاہر کر دیں جو مجرے میں وہ ظاہر ہو کر جائیں گے آپ اگر کمیشن آپ کے اختیار میں کمیشن نہیں ظاہر کریں تو کسی اور پہ باتیں بلانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو لیکن دیکھیں حکومت کمیشن بنانے کی بات کی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک ساتھ ویلکم بیک ناظرین روب صاحبہ کے اجازت دیں نبیلہ حاکم علی خان صاحب ہماری صاحب موجود ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں بی بی اسلام علیکم جی و علیکم اسلام یہ آپ کی ایک قرارداد میرے سامنے ہے جی ایوان حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی داروں میں طالبات کو ہجاب پہننے کا پابند کیا جائے اور ہجاب پہننے والی بچیوں کو اضافی نمبر دیے جائیں یہ پارٹی پوزیشن ہے آپ کی اپنی رائے ہیں کیا ہے یہ بہت شکریہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت ہی یہ ایمپورٹنٹ تھا اس وقت مجھے کہ میں آپ کے شو پر آ کر اس کو کلیئر کروں ایکچلی ہوا یہ کہ جب ہم اسیمبلی جاتے ہیں کہ وہاں پر بہر کیمرہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سوٹ ریکارڈ کرتے ہیں شورٹ سا جب مجھے کیمرے میں پوچھا گیا کہ منیسٹر صاحب کے کل کے بیان پہ جو ہجاب کے مطالق تھا آپ کیا کہتی ہیں تو میں نے اپنا سوٹ ریکارڈ کر آیا اور میں نے کہا کہ منیسٹر صاحب نے بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ان کو ہومورک کرنا چاہیے اور خواتین طالبات کے اوپر بلکل ہجاب کی پبندی نہیں لگائی جانی چاہیے اور نہ ہی اضافی نمبرز کا لالش دے کر ان کو ہجاب پہنے پر مجبور کیا جانا چاہیے میں نے اس میں نا کی بات کی تھی سو آپ اس پہ لکھنا یہ چاری تھی کہ یہ وان پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری پرائیوٹ تداروں میں طالبات کو ہجاب نہ پہننے دیا جائے اور ہجاب پہنے والوں کو مجبور نہ کیا جائے یہ آپ کہنا چاری تھی تو یہ کچھ زیادہ ہی غلطی ہوں گے کاشف صاحب ہوتا یہ ہے ایک روٹین ہے جو میں آپ کو شیئر کرتی ہوں ہوتا یہ ہے کہ سمہو ہم خود پرسنلی جا کر سیمبلی میں اپنا بزنس جمع نہیں کرا سکتے ہیں تو ہم نے کچھ لوگوں سے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو ڈائریکشنز ہیں اکورڈنگلی ہماری جو سمیشن جو ہم چاہتے ہیں اسمبلی میں کوئی ریزولیشن دینا یا کوسٹن سمیٹ کرنا تو وہ ہماری جگہ پر جا کر وہ سمیٹ کریں اس کو سٹرکچر کیا گیا ہے نا سینٹنس کو وہ ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کی پارٹی کی آپ مان لے رہا ہے کہ کچھ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تو اگر آپ میری بات پوری سنیں گے بینیفٹ او ڈاؤٹ دیتی ہے وہ نے کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے آپ کا باتا ہے اس بات جو لو وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا غلطی ہے یہ تو فیر ہے نا میرا کہال ہے کلیریفیکیشن کاشف صاحب مجھے تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دیں تاکہ میں اس کو وزید بہتر انداز میں جو ہے وہ یہاں پر کر سکوں ایکچلی بات یہ تھی کہ جب میں نے باہر ایک سوٹ ریکارڈنگ کے اندر یہ بات کہہ دی کہ ہجاب پینے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے آئین کے اندر جو ہے وہ بھی یہ پرویجن مجود ہے اور اس میں ہمارے یہاں منورٹیز بھی ہماری اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کی پاپولیشن میں اسی طرح سے ان کا حصہ ہے اور سپیچ فریڈم آف سپیچ جو ہے اور ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جیسے رہنا چاہیں ازاد ملک کے اندر رہ سکتے ہیں تو میرا تو نظریہ پہلے ہی کچھ اور تھا میں نہیں سمجھتی کہ یہ میں نے کچھ جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا ایک حقیقتاً کلیریکل مستہ تھی جس کو میڈیا نے اتنا ہائلائٹ کر دیا کہ مجھے اس کا لوجک سمجھ میں نہیں آیا جیسے ہی میرے نالج میں آیا ہے میں نے فوراً اس ریزولیشن کو واپس لیا اس کی درستگی کی اور میڈیا پہ جا کے اپنا بیان بھی دیا اب باقی میڈیا کی مرضی ہے اس کو کس طرح کیا کہتے ہیں آپ بھی کلیریفکیشن آگئی ہے بہت شکریہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیا حالانکہ پارٹی کا خیال تھا کہ آپ کا ذاتی موقع ہے روح صلی اللہ آخر میں یہ جو جعوید لطیف بمقابلہ مراد سعید جس طریقے سے معاملہ ہنڈل ہوا ٹھیک معاملہ ہنڈل کیا ابھی تک ہماری پولٹیکل نہیں میرا نہیں خیال پارلے میٹ سے کبھی کوئی چیز خیر سے تو آپ پتہ سائٹل تو ہوئی نہیں ہوئی ہے اس پہ شریف فیملی کی اپنی روایات رہی ہیں اچھی رہی ہیں لوگ ان کو اس حوالے سے بہتر سمجھتے تھے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کی ماں بہین کی عزت کی جاتی ہے چیزیں کی جاتی ہے لیکن سوشل میڈیا کی دنیا نے بہت سار چیزیں خراب بھی کی ہیں مثلا مریم نواز صاحبہ جو سہل چلاتی ہے وہاں پہ پرمیسٹر آفیس میں وہاں سے ہو جو کس کو انہوں نے وہاں سے گالیاں نہیں دلوئی ہوں میرا تو اس کے بعد ایک طرح کا دل کھٹا ہو گیا تعلانکہ ان کو دیکھنا کلسوم نواز صاحبہ کا بڑا میرا اوپر ہے ایک ہمیشہ اچھا امیج رہا ہے جنہاں مشرف دور میں سٹوگل کی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیا آپ کو ایک اور کمپیریزن دیکھیں کہ شباہ شریف کو کچھ بھی کہیں اگر پر ہم سو باتیں ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں آج تک کبھی شباہ شریف نے نہ کوئی میڈیا سیل قائم کیا ہے نہ انہوں نے ٹیم میں برتھی کی ہیں کہ جائیں کاشو نے بری بات کی اس کو گالی دے ہیں روف نے غلط کا ہے انہوں نے لوگوں کو بلا کے مشفرے کی ہیں ویسے ٹھیک غلط کیا ہے اور یہ ان کا کریٹ ہے یہ بہت میرا خیال ہے ان کا ہے کہ شباہ شریف صاحب کے ایک ایرانہ سناولہ صاحب ہیں اگر وہ جا کے ایسی بات چیت کر دیتے ہیں ادر ویز آپ دیکھیں شباہ شریف صاحب ایک بہت بڑے صوبے کے ہیں انہوں نے کوئی میڈیا سیل کا سہارا نہیں لیا نہ انہوں نے پولٹیکس میں انہوں نے آہ کے پرزن کرنے کی کوشش کیے کہ ایک دوسرے وہ گالی دو اس کی شکلیں غراب کر دو اس کے ساتھ فیک آپ چیزیں ٹیک کرو جو دیگر لوگ کرتے رہے ہیں سو ایک جو امیج تھا نا میرے اوپر شریف فیملی کا کہ یہ شاید اس لیول تک نہیں جائیں گے نہیں جاتے شریف فیملی کیا نہیں لیکن آپ کا خیالہ کریکشن ہونی چاہیے نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ جو وہاں میڈیا سیل کے ذریعے جو یہ حرکتیں کی گئی ہیں نا وہ اس میں طریقہ انصاف کے بھی اگن اس میں بہت ساری تنقید آتی ہیں ان کے لوگ بھی بہت سارے غلط کام کرتے رہے ہیں لیکن گریجولی تھی کہ یہ بھی میچور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اسی آپ لائن میں دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو کنڈم نیشن نہیں کی نواز شریف صاحب نے آ کے نی کی جو ہم توقع رکھتے تھے آپ نے اگر آپ نے جوید لطیف کو جا کے سزا نہیں دینی تھی اس کا ایک ہی سزا ہو سکتی تھی آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹرو جس کی یہ بڑی بڑی بات کرتے ہیں وہ یہ وہ ان کے خلاف ریفنس بھی ویسے اس پر فائل ہو سکتا ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ آپ کے امینے اس لیول کے جا کے گفتگو کرتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان نواز لیگ میں سے اور بہتر ہوتا ہے نواز شریف صاحب خود دہتے پارلیمنٹ تو جاتے نہیں خیر اس کو سیریس نہیں لیتے اس میں یہ خود کھڑے ہو کے ریزولوشن موو کرتے جو جو جوید لطیف کے خلاف کہ جو جوید لطیف نے گفتگو کی اور جس طرح کی میرا کل زبان استعمال کی کہ یہ ہم دیہاتی لوگ ہیں دیہاتو میں تو جناب سر کر دیا ہے سر کر دیا ہے دشمنیاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتے جو جوید لطیف صاحب فرمائے اور داد دیں شیخ و پورا کے کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے جروس نکالے ہیں جوید لطیف صاحب کی حمیت میں یہ کلچر آپ نے آپ نے اس ملک میں چانڈیو صاحب آپ کا خیال ہے مس ہینڈل تو ہوا کہ ہم پھر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے پھر کوئی پوزیشن کسی نے نہیں لی لیکن میں ایک میں ایک ارز کروں اس اشو پر ہمارے یہاں ایک چھوٹا واقعہ ہوا ہم ساری پارٹی نے اس کو سیرس لیا اور بلاخر انہوں نے معافی مانگی اور ہم نے ان کی سپورٹ لے کی امداد پتافی صاحب نے نصر چھہر عباسی صاحب کی نصر چھہر عباسی صاحب کی ہاں تو یہ اللہ بول ہے جا مناسب لیکن اس سے پہلے نولی کے ایک انتائی سینر رہنمانے پی ٹی آئی کی ایک سینر خاتون کے لیے جو الفاظ بولے وہ کہاں کس نے معافی مانگی کس نے تلافی کی کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا گیا ابھی بھی کافی دنوں سے بات چل رہی ہے قیادت کو خیال نہیں ہوتا ان کے بچے نہیں ہیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ان پر آپ ایسے اگر ایسی زبان استعمال کر گئے لیکن میں سچی بتا ہوں آپ کو اس لبو لہجے کا استعمال ہی نولیگ نے کیا ہے کسی اور جماعت نے سندہ سے نہیں بولا میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی ہیرے ہیں ہمارے میں کوئی عہب نہیں لیکن اپنی قیادت پاٹیوں کے خلاف پاٹی کے لیجرشپ کے خلاف کبھی ہماری طرف سے ایسی زبان استعمال نہیں ہوئی جبکہ نولیگ آصف صاحب بلاول صاحب بی بی بیگم صاحبہ کس کے لئے انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے ان کو افسوس کی بات ہے یہ کس کلچر کو پروان چڑھا کر یہاں پہنچیں بھگتنا تو ان کو ہے کب ہوگا اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے ایک بریک لیتا ہے پھر مجھے بتائیے گا میں یہ خیال ہے کیونکہ خواتین گھر کی آپ پولٹکس میں آرہی ہیں میرا خیال تھا کہ آپ زیادہ ضروری ہو گیا تھا مسلم لیگنون کے لیے کہ اس طرح کے کلچر کو روکا جائے کہ خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہ ہو ایک بریک لیتے ہیں نازم بریک بعد واپس آتے بریک بارے بریک بارے کام میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کا یہ ہے کہ وہ وہ کام کرتے جو بچیوں نے کیا جو بی بی آصفہ نے اور بی 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 بختاور نے کیا جب وہاں پہ سہر صاحبہ کے خلاف ان کے منسٹر نے پیپلز پارٹی کے منسٹر نے وہاں پہ کچھ غلط باتیں کی اور حالانکہ عمر میں کام ہے انہوں نے رپرمانڈ کی یہی اگر وہ کرتے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کیا سیاست میں ایک دوسرے کے گھروں کی طرف جایا جاتا ہے اور کیا مائے بہنیں سب کی سانجی نہیں ہیں کیا وہی ہماری مائے بہنیں ہیں جو ہمارے اپنے گھر میں ہوں ایز ای لیڈر تو پوری قوم کی مائے بہنیں ہیں ہماری مائے بہنیں ہیں اس پر اگر میاں نواز شریف صاحب کا ایک سخت سٹیٹمنٹ آ جاتا میں کہا تو پوری قوم ان کو سلام کرتی یہ کیا یہ کیا میسج گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قومی اسیملی میں پوری قومی اسیملی میں اور خاص کر جو خواتین کا کاکس ہے ان سے بھی میرا ایک گلہ ہے کہ خواتین اگر خواتین کے اشز پر نہیں کھڑی ہوں گی تو کون گھڑا ہوگا کاکس سے مریم بی بی نہا کے سپیچ کی ہے نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ کاکس سے کوئی بات اٹھی ہے تو فائدہ پھر کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں کوئی اسی بات نہیں کرنا چاہتا اس میں جرگہ اپنا ایک کام کر رہا ہے میں کوئی جرگہ کے کام کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جبید لطیف تھے ہیں میاں جبید لطیف نے یہ جو بنیاد ڈالی ہے اگر اس کا کوئی صحیح حل نہ نکلا اگر اس کو رپرمنٹ نہ کیا گیا پاکستان کی سیاست اتنی بدبودار ہو جائے گی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ تعفونا آئے گا کہ لوگ خدا کی پناہ مانگیں گے کیونکہ یہ جو الزام میاں جبید لطیف نے لگایا ہے اسلام کی روح سے اگر آپ دیکھیں اس پہ قذف لگتا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ اپنے کام میں نکام ہوئی ہے کسی کوئی آواز نہیں آئی نون نی کی طرف سے آواز آنی چاہیے دیکھیں ہر ہمارے ضمیر کیوں مردہ ہیں آخر میں جا کے ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں ہماری روگ اور ہمارے عمل میں آکے جانا ہے کوئی نواز شریف صاحب میاں صاحب خان صاحب کوئی ہمارے اس میں قبر میں جا کے نہیں بیٹھے گا اس قوم کا بھی ہم پہ ایک بیمار لے دیکھیں اس کا سیرس ری پرکشنز گئی ہیں پختون قوم میں لوگوں نے اس کو بڑا فیل کیا ہے پورے ملک میں لوگوں نے بڑا فیل کیا ہے اس پر خاموشی خاموشی میاں صاحب کی بڑی زوبانی ہے اس میں اسلام صاحب کیا میسیج یہ ہے کیا میسیج یہ ہے کہ آپ جب تک دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی ہم پہ بڑا الزام لگتا ہے نا کہ ہم ٹھیک ہے ہمیں بھی ہوگا لیکن جو پاناما کا ایشو ہے مجھے آپ ایک مین لیڈر کا بیان بتایا جو ہماری سب کی بہن ہیں مریم بی بی یا ان کے گھر کس نے کوئی غلط بات کی ہے 20-30 سیکنڈ رہے گی ہم نے سیسی باتیں کی ہیں مریم بی بی ہماری بہنوں کی جگہ سب خواتین کی عزت پہلے باقی باقی چیزیں بان میں کہتا ہوں میں اتنی نہیں تھی حالانکہ ایکسپیٹ جیسے انہوں نے آسفہ کا کہا یا انہوں نے مختابر کا انہوں نے سٹینڈ لیا باپ کے خلاف لیا عرفان اولہ مروت پہ لے لیا انہوں نے پتافی پہ لے لیا ان لڑکیوں میں بچیوں میں اتنی جرت تو ہے کہ کھڑے ہو گئیں یہاں پہ آپ انڈورز کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں تمینہ دورانی کو سلام کرنا چاہیے کمنڈبل ہے جو کہ انہوں نے اس پہ موسیقی موسیقی